ڈیر ویورز اینڈ لرنرز آپ کو کورلڈ را ٹویلڈ جو ہے وہ انسٹال کرنا سیکھ چکے ہوں گے میں نے فرسٹ لیسن میں آپ کو یہ بتا دیا اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کورلڈ را ٹویلڈ پہ میں نے ڈبل کلک کیا میرے پاس کورلڈ را ٹویلڈ کی جو وینڈو ہے وہ اوپن ہو گئی اور یہ سامنے ایک دیالوگ باکس آ رہے اس میں کچھ چیزیں ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیو اچھا اس سے پہلے ایک بات اور ہے کورلڈ را ٹویلڈ یا کورلڈ را ٹویلڈ دونوں تقریباً سامن ہیں انیس بیس کا فرق بلکہ میری نظر میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے بس صرف یہ ورڈن کا فرق ہے جو کورلڈ را ٹویلڈ ہے اس میں ریلیابیلیٹی اور پائیداری کچھ تھوڑی زیادہ ہے اور کورلڈ را ٹویلڈ میں کچھ کم ہے لیکن وہ جو پائیداری ہے وہ کہاں کہاں کچھ جو پرابلمز آتی ہیں آگے سوفٹ ویر میں ٹیکنیکل دو پرابلمز ہوتی ہیں وہ میں آگے آپ کو بتاتا جاؤں گا جب جب ہم پڑھتے جائیں گے جب جب ہم ڈیزائن بناتے جائیں گے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ سوفٹ ویر میں یہ خرابی ہے یا نہیں ہے اور وہ جو خرابیاں ہیں وہ جو ایررز ہیں یا ٹیکنیکل پرابلمز ہیں وہ صرف اور صرف سوفٹ ویر پر ڈیپینڈ نہیں کرتی وہ سوفٹ ویر کے ساتھ ہارڈ ویر یعنی آپ کے پی سی پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں اچھا چینج دے کلر سکیم تو انڈو سیون بیسک ٹھیک ہے انڈو سیون بیسک پہ ہی رکھ دو بھئی بار بار تاں کر رہا ہے اچھا ویلکم ٹو کورل ڈو ٹویل اس میں کچھ چیزیں ہیں نیو کا مطلب ہے میں نیو ڈاکومنٹ اوپن کر دوں ریسنٹلی یوزڈ جو ابھی ابھی جس ڈاکومنٹ پر میں نے کام کیا ہے کورل ڈرا میں اس کو اگر اوپن کرنا چاہوں تو اس کو اوپن کر سکتا ہوں اگر میرے پاس کوئی کورل ڈرا کی پرانی فائل ہے یا کوئی بھی فائل ہے وہ اوپن کر سکتا ہوں نیو فرام ٹیمپلیٹ جو ہے اس میں کچھ ٹیمپلیٹس بھی موجود ہیں ان میں سے کوئی ٹیمپلیٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں تو باہرال آپ کسی بھی طریقے سے یہاں سے اگر نیو پہ کلک کرتے تو نیو اوپن ہویا تھا میں نیو پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے کنٹول این ڈاکومنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اچھا تو یہ ہمارے کورل ڈرا کا سرفیس ہے یہ سب سے اوپر جو ہے ٹیٹل بار ہے اور اس کے بعد منیو بار ہے اس کے بعد یہ اس کو سٹینڈرڈ بار کہتے ہیں اور اس کے نیچے جو ہے یہ فارمیٹنگ بار ہے اور ان دونوں کو اگر آپ ملا دیں تو ان کو پراپرٹیز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو لیفٹ سائٹ پہ اوپر سے نیچے ہے اس کو ٹولز کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹولز بھاکس بھی کہہ سکتے ہیں ٹول بار بھی کہہ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ جو کلرز ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کو کلر پیلٹ کہتے ہیں ڈیفالٹ کلر پیلٹ اسی طرح اوپر جو سکیل ہے اس کو ہوریزنٹل رولر کہتے ہیں اور یہ ورٹیکل رولر ہے جس طرح میکرو سوفٹ ورڈ اور ایکسل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح نیچے دیکھیں آپ تو یہ اس کو کہتے ہیں پیج بار ٹھیک ہے یہاں پر یہ پیج شو کرتا ہے نیچے اس کے بالکل نیچے سٹیٹس بار ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ سکرول بار ہے تو ایک رائٹ سائٹ پہ ورٹیکل سکرول بار ہے اور یہ نیچے دائن سے بائیں کیا ہے ہوریزنٹل سکرول بار ٹھیک ہے یہ ہمارا پیج ہے میں یہاں سے آتا ہوں سب سے پہلے پیج جو ہیں وہ میں اے فور سائز کر لیتا ہوں میں نے کلک کیا تو اے فور سائز ہو گیا آپ کوئی بھی سائز لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ فور سائز لیں اور یہاں سے جو میجرمنٹ ہے وہ آپ انچز میں بھی رکھ سکتے ہیں میلی میٹرز میں بھی رکھ سکتے ہیں پیکاس پوائنٹس میں بھی رکھ سکتے ہیں پوائنٹس میں بھی رکھ سکتے ہیں پکسلز ہو گئے ہیں یا کیا لکھا ہوا ہے سی کروز اور نہیں سی روز اور ڈائی ڈورٹس ہو گئے ہیں اس طرح کچھ الفاظ ہیں اچھا ڈائی ڈورٹس ہیں فیٹ ہے یارز ہیں مائلز ہیں سینٹی میٹرز ہیں میٹرز ہیں کلومیٹر ہیں کیوں اور اچوہر ہیں میں نورمالی ایم ایم پہ کام کرتا ہوں میلی میٹرز پہ زیادہ تر میرا کام میلی میٹرز پہ یا انچز پہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو میں میلی میٹرز پہ اگر آ جائیں تو یہاں پر ای فور سائز کا جو سٹینڈر سائز ہے وہ مجھے زبانی یاد ہو چکا ہے اور اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے 210x297 210 ایم ایم جو ہے وہ اس کی کیا ہوگی ویڈھ ہوگی اس پیج کی اور اس کی جو انچائی ہوگی ہائٹ وہ 297 ایم ایم ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح عام ذرا ڈیزائن اور ٹولز کو سب سے پہلے ہم ٹولز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ٹولز ہیں اس میں پہلا اور دوسرا کیا ہے شیپ ٹول لیکن یہ شیپ ٹول نہیں ہے اگر میں اس پر ماؤس کا بٹن تباہ کے رکھوں تو دیکھیں اس کے ساتھ ایک ڈالوگ کیا کہتے ہیں مینیو کھل گئے اس میں اور بھی ٹولز ہیں لیکن میں نے ابھی تک ماؤس کا بٹن تباہیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے چھوڑا ہوا نہیں ہے جس ٹول پر لے جا کے میں چھوڑوں گا تو وہ ٹول میرے پاس ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے ان میں سے آپ کوئی بھی ٹول لے سکتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں اسے یہاں کلک کرتا ہوں پیج پر پیج پر کلک کیا تو ٹول ان ایکٹیو ہو گئے تو یہاں آتے ہیں یہ ٹول سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ پک ٹول لے لیتے ہیں اس کو موو ٹول بھی کہتے ہیں اور ایرو ٹول بھی کہتے ہیں ہم یہاں سے لیتے ہیں جنب ریکٹینگل ٹول اگر میں اس پر بٹن دبا کے رکھون با اس کا تو یہاں دیکھیں دو چیزیں ہیں میرے پاس ایک ریکٹینگل ٹول اور دوسرا کیا ہے تھری پوائنٹ ریکٹینگل ٹول پہلے ہم نارمل ریکٹینگل ٹول دیکھتے ہیں میں نے اپنا دیکھیں جیسے میں نے ریکٹینگل ٹول ایکٹیو کیا تو پوائنٹر کی جو شیپ ہے وہ بدل گئی ہے یہ مجھے بتا رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا ریکٹینگل پوائنٹر کے ساتھ دکھائے دے رہا ہے اور پلس کا نشان دکھائے دے رہا ہے میں اس کو ڈریک اینڈ ڈراب کی مدد سے کیا کہتے ہیں ریکٹینگل بناوں گا دیکھیں میں نے کہیں بھی کلک کروں گا یہاں پر میں نے کلک کیا اور میں ماؤس جو ہے دیکھیں نیچے کی طرف ڈریک کر رہا ہوں ابھی تک میں نے ماؤس کا بٹن دبا کے رکھا ہوا ہے میں چھوڑ نہیں رہا ہوں جہاں آپ چھوڑ دیں آپ کا شیپ بن جائے گا ٹھیک ہے لیکن جو میرے پاس ٹول ہے یہ ابھی تک ایکٹیو ہے میں اگر ایک اور ڈرائنگ بنانا چاہوں تو بنا سکتا ہوں دیکھیں یہاں سے یہاں تک میں نے ایک اور یہی شیپ ریکٹینگل ٹول کی مدد سے ریکٹینگل بنا دیا اب ہم آتے ہیں اگر میں اپنے کی بورڈ سے سپیس بٹن پریس کروں اس کے آن سکرین کی بورڈ سپیس کا بٹن اگر میں پریس کروں تو یہ دیکھیں اب میرا جو کیا کہتے ہیں پوائنٹر ہے اس کی شکل صورت کچھ اور ہے اور جب میں سپیس کا بٹن پریس کروں گا تو پھر چینج ہو جائے گا یہ موڈ ٹول بن جائے گا ٹھیک ہے میں کی بورڈ سے سپیس دباتا ہوں دیکھیں دوبارہ سپیس دباؤں گا تو دوبارہ یہی ٹول بن جائے گا میں پک ٹول پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر کہیں بھی خالی جگہ پہ کلک کرتا ہوں جہاں پر اوبجیکٹ نہ ہو دیکھیں یہاں کلک کروں گا تو یہ اوبجیکٹ ہے یہاں کلک کروں گا یہ بھی اوبجیکٹ ہے میں خالی سپیس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک چیز اور ہے اگر آپ دیکھیں یہ پیج ہے میرے پاس یہ جوائیں یہ بارڈرز جو ہیں یہ پیج کے ہیں اور یہ پیج کا سائز ہے اس کے علاوہ جو دائیں بائیں white area ہے اس کو پیسٹ بارڈ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ باکس میں نے سیلٹ کر دیا میں یہ باکس ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو میں نے سیلٹ کیا کی بارڈ سے ڈیلیٹ کا بارڈن پریس کے ڈلیٹ ہوا گیا یہ جو میرے پاس ہے کیا کہتا ہے ریکٹینگل میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں اور میں زوم لیول میں نے کرنا ہے یہاں ہی اس کو کہتے ہیں زوم لیول ٹو وٹ پہ کلک کرتا ہوں پیچ کی چوڑائی جو ہے وہ میرے وینڈو پہ فٹ ہو جائے یہ دیکھیں اب اس پہ میں کلک کرتا ہوں یہ باکس میں جہاں لیتا ہوں یہ کافی بڑا ہے اس کو چھوٹا کر کے یہاں لے آتے ہیں اچھا نارمل دور اٹینگل ٹول ہے اس کو اگر میں کارنر سے اس کا سائز دائیں یا بائیں کھینچنا چاہوں تو دیکھیں یہ بلکل سکوئر شیپ میں اور برابر سرابر جا رہا ہے لیکن اگر میں اس سائٹ سے کم یا زیادہ کروں ٹھیک ہے تو اس کی شیپ جو ہے چینج ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف سے یہ انکریز نہیں ہوگا یہ صرف ایک طرف سے اس کا سائز انکریز ہوگا جبکہ کارنر سے اگر پکڑوں گا تو اس کی سائز جو ہے کیا ہے سمجھ لیجئے چاروں طرف سے انکریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں اس اوبجیک کو سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں سے کسی بھی کلر پہ آپ کلک کریں گے تو وہ کلر فل ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے صرف اس کلر پہ کلک کیا اوبجیک میں یہ فل ہو گیا اگر میں ریڈ کلر پہ رائٹ کلک کروں تو اس کا بارڈر بن جائے گا لیکن بارڈر بہت پتلا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے یہاں سے ایک آپشن ہے جس کو کہتے ہیں آؤٹلائن کی ویڈ آؤٹلائن کی چوڑائی کیا ہوگی چاہیے یہاں سے آ کے میں فور پائنٹس کر دیتا ہوں تو دیکھیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بارڈر کی جو چوڑائی ہے وہ کیا ہوگئی زیادہ ہوگئی ٹھیک ہے میں اس اوبجیک کو سیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جو بارڈر کی ویڈ ہے یہ تھوڑی اور بڑھا دیتا ہوں سکسٹین پائنٹس کر دیں یا ریڈ پائنٹ کر دیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ ٹول ہم نے سیکھ لیا اس کا کلر مزید آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر میں پائنٹر یہاں پر لے آؤ بلکل یہ دیکھیں دو ڈوٹس ہیں یہاں پہ دو ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک بلکل بلیک کلر کا ہے اور ایک چھوٹا سا ہے اندر کی طرف جو اندر کی طرف ہے اگر میں اس کو پکڑوں تو وہاں سے شیپ کا سائز چینج نہیں ہوگا جو اوبجیکٹ ہے وہ اس کی مومنٹ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے میں یہ کرتا ہوں یہاں سے میں لیتا ہوں شیپ ٹول اور شیپ ٹول میں جو پہلا ٹول ہے وہی سیلٹ کرتا ہوں ایف ٹین اس کی شوٹ کی ہے اور یہاں سے بلکل کارنر پہ آکے یہ جو ڈوٹ ہے اس کو پکڑ لیتا ہوں اور اس کو میں نیچے کی طرف کھینجتا ہوں تو دیکھیں یہ ریڈیس جو ہے وہ انکریز ڈکریز کر رہا ہے اب کیا ہے کہ اس حالت میں یہاں اوپر دیکھیں یہ یہاں پہ پروپرٹیز میں یہاں آپ کو کچھ دکھائی دی رہا ہوگا یہ چار کارنرز ہیں فور کارنرز بنے ہوئے چار کونے کسی بھی کونے کا سائز وہ آپ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ سب کے جو سائز ہیں وہ ایک ساتھ انکریز ہو رہے ہیں میں چاہتا ہوں کسی ایک کارنر کا سائز انکریز ہو اور دوسرے کا نہ ہو تو یہاں دیکھیں چھوٹا سا لک لگا ہوا ہے راؤنڈ کارنرز ٹوگیدر یہ لک میں کھول دیتا ہوں اس پہ میں نے ایک بار کلک کیا تو دیکھیں آپ لک کھل گیا اس کا مطلب ہے کہ جو چاروں کارنرز کی مومنٹ ایک ساتھ تھی وہ ختم ہو گئی اب دوبارہ اگر واپس اسی حالت پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں یہ لک لگ جائے گا ٹھیک ہے میں لک نہیں لگاتا ہوں اب یہاں سے دیکھیں اس کو زیرو پہ رکھ دیتا ہوں ٹیب دباتا ہوں اور پھر ٹیب دباتا ہوں اور پھر ٹیب دباتا ہوں اس کو بھی میں زیرو پہ رکھ دیتا ہوں یعنی سمجھ لیجئے جو ٹاپ لیفٹ سائٹ پہ کارنر ہے اور باٹم رائٹ سائٹ کا کارنر ہے ان دونوں کو میں نے زیرو پہ کر دیا اور میں کی بورڈ سے انٹر دبا دیتا ہوں ابھی تک میرا کرسا اسی باکس میں بلنکنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں نے انٹر دبایا کی بورڈ سے تو آپ دیکھیں کیا ہوا میرا جو شیپ ہے اوبجیکٹ اس کا ڈیزائن تو نہ چینج ہو گیا تو اس طرح اس میں آپ چینجنگ کر سکتے ہیں اب ہم لیتے ہیں جو دوسرا ہمارے پاس ٹول ہے اس کا نیم ہے تھری پوائنٹ ریکٹینگل ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے میں اسکیپ دبا دیتا ہوں یہ تھری پوائنٹ سے کیا ہے ریکٹینگل پکڑے گا میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں بٹن چھوڑ دیتا ہوں لیکن ابھی تک ریکٹینگل نہیں بنا میں نے بٹن چھوڑ دیا ماؤس کا ٹھیک ہے اب میں ماؤس جو ہے اس طرف ڈریک کرتا ہوں یا پھر اس طرف اور دوبارہ جہاں میں کلک کروں گا وہاں پہ جا کے میرا اوبجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا میں نے کلک کر دیا تو یہ اوبجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا اس کو کہتے ہیں تھری پوائنٹ ریکٹینگل یہ کافی جبوں پہ کام آتا ہے دیکھیں میں اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں ایک میرے پاس یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ بلکل درمیان میں ہے یہاں پہ لائکہ میں نے پوائنٹر چھوڑ دیا اور میں اب کیا ہے اپنا پوائنٹر یہاں لے کے آتا ہوں آپ کہیں بھی لاسکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں تک اور کلک کرتا ہوں تو یہ اوبجیکٹ کیا ہوگا یہاں سے یہاں تک ایڈجسٹ ہوگا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اگر کسی اوبجیکٹ کی ایڈجسمنٹ کرنی ہے تو یہاں سے آسانی سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اوبجیکٹ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو شیپ ٹول ہیں اس کے علاوہ اور کیا کیا ہیں نائف ٹول ہے اس کے ذریعے ہم کاٹتے ہیں ایریزر ٹول ہے اور سمج ٹول ہے اور کیا ہے رفن برش ٹول ہے اور کیا ہے فری ٹرانسفارن ٹول ہے اور ورچول سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹھیک ہے ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے اس نے پورا اوبجیکٹ سیلیٹ کر دیا سیلیٹ کر دیا یہ دیکھیں میں نے سیلیکشن کی کنٹرل زیٹ کنٹرل زیٹ دیکھیں یہاں سے یہاں تک سیلیکشن کر رہا ہوں تو کچھ بھی سیلیکٹ یعنی اس میں آپ جو بھی چیز سیلیکشن کریں گے میں یہاں سے دیکھیں ڈریکن ڈراب کر رہا ہوں اپنے ماوس کو بٹن پریس کر کے تو جس اوبجیکٹ پہ یہ ڈوٹڈ لائن آ جائے گی وہ اوبجیکٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کنٹرل زیٹ کنٹرل زیٹ اچھا اسی طرح دوسرا اوبجیکٹ ہم دیکھتے ہیں فری ٹرانسفارم ٹول ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ویسے کچھ نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہم نے کوئی اوبجیکٹ سیلیکٹ نہیں کیا یہ اوبجیکٹ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں اب میں جا کے فری ٹرانسفارم ٹول لیتا ہوں ٹھیک ہے تو کسی بھی طرف آپ نے اس کو اپنے اوبجیکٹ کو کیا کرنا ہے ٹرانسفارم کرنا ہے کسی ایک پوائنٹ کے تحت تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی جہاں آپ کلک کریں گے وہ آپ کا بیس پوائنٹ بن جائے گا اور اس کے گرد آپ کا اوبجیکٹ کیا ہے مومنٹ کرنا شروع کر دے گا آپ اس کو گم آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو تیسرا ٹول ہمارے پاس رفن پروش ٹول ہے اب اس کو دیکھیں یہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں یہ بارڈر پہ زیادہ تر کام کرتا ہے ٹھیک ہے میں نے دیکھیں اس کا بارڈر جو ہے وہ کیا کر دیا یہ خراب کر دیا ٹھیک ہے اب اس طرح اس کو بارڈر لائن پہ چلا کے جو بلکل سٹریٹ بارڈر ہے اس کو آپ چینج کر کے اس میں کوئی ڈیزائن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ڈیزائن ہے یہ یہاں سے اس کی نپ سائز جو ہے نپ کا جو سائز ہے وہ میں 3 ایم ایم نہیں بلکہ 5 ایم ایم کر دیتا ہوں انٹر دباتا ہوں اب دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے دیکھیں نپ کی سائز جو ہے وہ میں نے بڑھا دی تو اب یہ حالت ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ اپشن ہے انٹر اویلیو فار فرکونسی آف سپائکس تو سپائکس جو ہیں یہ جو زگ زگ کے پوائنٹس ہیں یہ زیادہ ہونے چاہیے کم ٹھیک ہے 4 ہونے چاہیے اب یہاں دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے تو دیکھیں وہ پوائنٹ بہت زیادہ ہوگا ٹھیک ہے کنٹرل زیٹ کنٹرل زیٹ دباتے ہیں اب یہاں اس پہ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے کنٹرل زیٹ اسی طرح یہاں پر ایک اور اپشن ہے ایڈ ڈرائی آؤٹ ٹو دا ایفیکٹ اس کی ویلیو زیادہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو یہاں تک اپلائی کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہاں سے زگ زگ کے پوائنٹ بھی زیادہ ہوگا درائی آؤٹ بنا دی اسی طرح اس کا جو اینگل ہے وہ میں چینج کرتا ہوں یہ 45 اینگل میں اس کو نانٹی پہ نانٹی نہیں سکسٹی یا سکسٹی فائد اینگل پہ رکھتا ہوں میں انٹر دباتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کے پانٹس کم کر دیتا ہوں تاکہ سکسٹی فائد جو اینگل ہے وہ ہمیں پتا چالے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح یہاں سے جو برش کا برش کا جو سائز ہے مزید بڑھانا ہوگا یہ میں سکس پوائنٹ سکس ایم ایم رکھتا ہوں کنٹرل زیٹ اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے برش کا سائز میں نے جتنا نپ کا سائز زیادہ کر دیا تو اس نے بالکل لائن پتلی کر دی یہاں سے ٹین پوائنٹس کے بجائے میں فائیو کر دیتا ہوں اور پھر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں بہرحال اس ٹھول کی مدد سے آپ کہیں پہ بھی ڈیزائن جو ہے وہ اچھی طرح بنا سکتے ہیں فکس ڈائریکشن کر دیں تو یہ دیکھیں یہاں سے بالکل سیدھی لائن پہ ٹھیک ہے فکس ڈائریکشن ہے کنٹرل زیٹ میں اس طرف کہنجھتا ہوں تو بھی دیکھیں فکس ڈائریکشن میں نورمل آٹومیٹک کر دیں تو بھی ٹھیک ہے فکس ڈائریکشن میں آپ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں وہ اینگل یہاں ڈال دیں ٹوانٹی فائف کے اینگل پہ تو دیکھیں ٹوانٹی فائف کے اینگل پہ جو آپ کی زگزے لائن ہے وہ کیا بتا رہی ٹھیک ہے میں کنٹرل زیٹ دباتا ہوں اور دوبارہ آپ ایک نیو ٹول اس پہ اپلائی کرتے ہیں یہ کیا ہے سمجھ بروش ٹول اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ حالت کرتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے اوبجیکٹ میں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کئی جبوں پہ کام آتا ہے اسی طرح جو نیکسٹ بروش ٹول ہے ایریزر ٹول ہے ایریزر ٹول کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اوبجیکٹ میں کون سا ایریا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ پورا میں نے ڈیلیٹ کر دیا اوبجیکٹ میں سے ٹھیک ہے مزید اور ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے نیچے سے یہاں سے یہاں سے یہاں تک یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا تو یہ میرا اوبجیکٹ جو ہے وہ کافی چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے کارنرز وارنز بلکل کیا ہو گیا ختم ہو گیا میں اس اوبجیکٹ پہ ذرا اس میں کلر فل کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے گی یہ کس طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا میں نے یہاں سے ٹھیک ہے آپ کہیں سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ ایریزر ٹول کا کام یہ ہے اس کے بعد ہے نائف ٹول نائف ٹول جو ہے وہ میں یہاں سے کلک کر کے یہاں تک کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے نائف ٹول کی مدد سے اوبجیکٹ کو کٹ دیا ٹھیک ہے جیسے چاپو سے کٹتے ہیں اس طرح کٹا جاتا ہے دوبارہ کٹتے ہیں اس اوبجیکٹ کو میں کٹتا ہوں نائف ٹول میں نے لے لیا میں نے یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ ایک بار کلک کیا اور پھر میں ماؤس یہاں تک لے آتا ہوں اور یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کٹ گیا صحیح ہے اب پک ٹول لے لیں یہ اوبجیکٹ ڈال ہو گئے یا علب ہوتے ہیں اس طرح آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو بیچ میں سے توڑ سکتے ہیں اس کو ٹوپڑے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور موو ٹول جو ہے شیف ٹول یہ تو آپ کو پتا ہے شیف ٹول کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور ہم مزید آگے پڑھیں گے کہ شیف ٹول کے کام کیا کیا ہے تو امید ہے بیسک ٹول میں سے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اور یہاں سے میں آٹو فٹ پہ کلک کرتا ہوں اور آپ نے لیسن پسند کیا ہوگا اور آپ نے پریکٹس بھی کی ہوگی نیکس لیسن کے شاہد انشاءاللہ پہ راضی رہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ